چلیں بھئی عید کی نماز پڑھیں عید اللہ زہا مبارک میری طرف سے بہت بہت زیادہ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی اس سے پہلے تو یہ منڈیٹری کام کر لیں سب سے ضروری اس کے بعد ہے چپل اور پھر چلیں عید نماز پڑھتے چلتے عید الازحہ آگئی ہے پاکستان میں کل ہے اور ادھر آج ہے مال دے پہنے سب سے بجھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھیں عید کی نماز پڑھیں عید کی نماز پڑھیں نماز کا انتظام انہوں نے کیا ہے عید کی نماز کا انتظام انہوں نے کیا ہے کھولی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ پیچھے سمندر ہے بیچ پہ وہاں پہ کیا ہے عید کی نماز کا انتظام تو ابھی وہاں دیکھ کے میں دیکھتا ہوں سپاٹ کون سا جا انتظام کیا ہے کس سائیڈ پہ کیا ہے بیچ کی ابھی تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور پھر میں جا کے اس سپاٹ کا بھی ایک شاٹ لیتا ہوں اوکے اللہ اکبر اللہ اکبر لبقیر یدکی برکات許 رب� اللہov finde好 cent لگ اللہ فدہ برکات憤 ربستن لاب ماووفہ قرآن لیگاتھ تکرار قرآن تمہ انتظاہ آمین جدکی قربان结 لگہ اللہ سلام اسماع reinforce اور ابراہیم کو تعالیٰ اسماعیل کو تعالیٰ ابراہیم کو تعالیٰ جاملے وضو جاملے والدین جاملے والدین شبہ اللہ وحیف ربا فغیف السلام علیکم اید مبارک اید مبارک السلام علیکم اید مبارک السلام علیکم اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک لوگ جا رہے ہیں گروں کو اید مبارک قربانی مالدیب میں یہ ایک کانسٹ ہے چونکہ یہ جزیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک اید روٹ لیتے ہیں جانے کے لئے تو دکھاتے ہیں یہ ایک جزائر ہے مالدیب کے تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا لیکن قربانی ممکن نہیں ہے یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی اگر یہاں پر کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ کسپی ہوتی ہے تو اس کی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا ہوا ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں جہاں پر بھیڑ بکریاں گائیں بھیسیں آسانی سے ایزی لی ان کو دستیاب ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ انڈیا پاکستان سرلنکا بنگلہ دیش سرلنکا تو خیر بہت کم ہے جو مسلم ممالک ہیں دیگر وہاں پر یہ قربانی کا ارینج کروا کے اور اس کا جو گوشت ہے وہ مستحق افراد تک پنچوا دیتے ہیں اس میں اپنے پے کر دیتے ہیں تو جو یہاں پر بکرا ملتا ہے یا دھنبا ملتا ہے وہ اس کی جو پرائس ہے وہ پاکستانی جو ہے جو میرے ایک کلیگ ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لیا تھا ایک سال جو یہاں سے پہلے سے کام کر رہے ہیں تو دس سے بارہ کلو کا بکرا تھا اور وہ انہیں پاکستانی ستر ہزار روپے کا پڑا تھا انہوں نے مال دیپ کا جو کیپیٹل ہے مال ہے وہاں پہ انہوں نے وہ لیا تھا لیکن یہ چیز بھی ٹھیک ہے کہ حصہ ڈالتے ہیں اور یا قربانی کرتے ہیں اور مستقفات تک گوشت پہنچاتے ہیں بہتر چیز تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں حصہ چلا جائے اور بہترین قربانی ہو اور جو بیسٹ پاسیبل آپ کو پتا ہے اسلام جو ہے وہ ہمیں کرنے کا کہتا ہے اور دینیں آسان ہیں تو ہمارے لئے آسانی جس میں ہوتی ہے اس میں اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور تنگ نہیں ہوں میں آمنے تو سنت ابراہیمی ہے ادا کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے کرد لینے کے علاوہ ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپنا خیار رکھیں مبارک اللہ حافظ